کہ آج جب عالمی استعمار امت اسلام کے خلاف اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ یہ الغار کر چکا ہے تو اس نے نشانے پر دینی مدرسے کو رکھا ہوا ہے آئے روز دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ دینی مدرسہ یہ دہشتگردی کے مراکز ہیں یہاں شدت پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں فرقہ پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر بنیاد پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے یہ تاثر عام کر کے ان کے خلاف ہر کاروائی کرنے کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آج دینی مدرسہ ان کے نشانے پر ہے تو دینی مدرسے والوں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے جب دیوبند کے قصبے میں ایک مسجد کے اندر درخت کے نیچے اس مدرسے کا آغاز کیا گیا ایک مستان اور ایک شاگل سے جس مدرسے کا آغاز کیا گیا انگریزی دور نے اس کا تمسخر اڑایا تھا انگریزی اقتدار نے ہمارے مدرسے کا مدرسے میں پڑھنے والے کا مدرسے میں پڑھانے والے کا مزاق اڑایا تھا اسے مہاشرے میں کمی قرار دینی کی کوشش کی گئی تھی اس کے والدین کو یہ احساس دلانی کی کوشش کی گئی کہ اپنے بچے کو برباد مت کرو مدرسے میں بیج کر اس کے مستقبل کو تاریخ مت بناو اسے مہاشرے کا کمزور ترین تب کا قرار دیا گیا اسے مہاشرے کا ایک زلط آفرین تب کا قرار دیا گیا سب کچھ تمام وسائل اس پر سرف کر دیے گئے آج کیا وجہ ہے کہ وہ کمزور ترین قوت وہ تمہاری نظروں میں حقیر ترین قوت وہ جس کو تم نے اپنا تمس فر بڑایا تھا وہ جس کو تم نے مزاق بڑایا تھا وہ جس کے والدین کو تم نے تانے دیا تھے آج کیوں وہ تب کا امریکہ جیسی عالمی قوت کے لیے خطرہ بن گیا ہے آج کیوں وہ غریب اور فقیر تب کا پورے مغربی استعمار کے لیے خطرہ بن گیا ہے تو سمجھ لو میرے نوجوانوں کہ میرے اکابر کی میرے اکابر کی کمان سے جو تیر نکلا تھا آج وہ تیر اپنے دشانے پر لگا ہے اور آپ کی فتح ہے کہ آج آپ کی اس فقیرے میں عالمی استعمار کو ٹیلنج کر دیا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ ہماری جنگ آج یہاں کے کمزور حکمرانوں سے نہیں وہ خدا آج کا حکمران ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہے ہم اگر آج جنگ رہے ہیں تو حق کے اس میں ایار پلم رہے ہیں جس کے مقابلے میں دنیا کا باطل اپنے فرد کامل کے ساتھ امریکہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے نا رہا ہے نا رہا ہے دائم اتخافت مولبورت آید مدت اسلامی مولانا فضل الرحمن نارا مکبیر